ہائی فرنڈز تو آج ہم بات کریں کتنے لوگ پوزیٹیو آئے مونگیر سے اس کے بارے میں اور بات کریں گے ریڈ کروس سسائٹی کے ڈیڈیکیشن کے بارے میں جو کی بہت اچھا کام کر رہی ہے جمال پور سٹیشن پہ آکے مزدوروں کو ریسیو کرتی ہے اور کچھ ویڈیوز ہیں میرے پاس جمال پور کے ریسیو مندر کا جو کی سٹیشن کے پاس ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو بینہ کوئی وقت کرتے ہیں ویسے تو ایک ٹی تھی لوگ پوزیٹیو پائے گئے ہیں روہتاس سے ساسا رام روہتاس ارول اور انگاواد گوپال گنج اس کے بعد کٹیہار اور مونگیر سے بھی لوگ پوزیٹیو پائے گئے ہیں تو اسرگنج سے مونگیر سے لوگ پوزیٹیو پائے گئے ہیں تو اس کے بارے میں تھوڑا سا جکر کریں گے ہم کی کیا کیا کہانی ہے کتنے لوگ ایک آٹھ سال کا بچہ ہے پہتیس سال کا یوک ہے پچیس سال کا نب جوک ہے اور تیس سال کا یہ سارے پروازی ہیں میں آپ لوگوں کو بتا دوں اور ایک مونگیر کا بھی بندہ ہے وہ بھی سائد پروازی ہی ہے بہار سے کہیں آیا ہے اور اس کو بھی پوزیٹیو پائے گئے یہ ریڈکروس سوسائٹی کے ڈیڈیکیشن کے بارے میں اور سلیوٹ ہے ان کو کہ یہ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور یہ لوگ بلکل ابھی میں یہاں پہ آپ کو گھڑی میں سمیہ دکھاؤں گا اور یہ دیکھئے بارہ بج کے بارہ منٹ پہ یہ تو کچھ نہیں ہے دو دو بجے چار چار بجے تین تین بجے بھی گاڑی آتی ہے تو یہ لوگوں کے سٹاف جتنے بھی کارے کرتا ہیں وہ سارے کے سارے ایدم ڈیڈیکیٹیڈ اور بہت اچھی بات ہے کہ مانبتہ کے لیے مانب کے لیے ایک مانب کھڑا ہے تو کہہ لیے کہ دنیا کا نیا روپ دنیا کا نیا چہرہ سامنے آ رہا اور ریڈکروس سوسائٹی ہمیشہ سے ہی کہہ رہے ہیں سلمان خان والا ٹیگ بینگ ہیومن رہی ہے تو اصلی جو ٹیگ لائن کا جو یوز ہے ان لوگوں کا نازی ہے بینگ ہیومن پھر سلمان خان بھی اچھا کام کر رہے ہیں اپنے طریقے سے ممبئی میں وہ راسن پانی باٹ رہے ہیں تو اور یہ بھی کام کر رہے ہیں یہ سٹیشن کے پاس یہ چھو ایک سیو جی کا مندر ہے بہت براتی براتی بھی سیو جی کا سادی بگرہ ہوتا ہے تو یہی سے نکلتا ہے ایک ماتر ستر بجار میں ہمارے جمالپور کے ایک ویسے تو سیو جی بہت سیو لنگ بہت سارے مندروں میں ہے لیکن یہ سی پروپر سیوال ہے ایک ہے ہمارے یہاں یہ جی آر پی یہ دیکھ سکتے ہیں سیو جی کا مندر چھوٹی پل کے پاس ہے یہ اور یہ اندر کا تھوڑا سا سین ہے پرنام کر لیتے ہیں ان کو اور یہاں پہ پولیس بھی تینات رہتے ہیں ہمیں ایسا ایک لیڈی کانسٹیبل یہاں پہ ہوا اولویز انٹیکٹ رہتی ہیں اچھی بات ہے یہ اویس لی رہنا چاہیے ان کو وہاں پہ پہ پہلے تو کھایا دو تین لوگ تھے یہاں پہ لیکن ابھی ایک لیڈی کانسٹیبل نہیں رہتی ہے اور ہمیں سیو جی سے یہی بنتی کریں کی بنت جلدی سے جلدی جیے جو ہے ہمارے پرچھوی لوگ پہ جتنا یہ سارا ہو رہا ہے یہ ٹھیک ہو جائے جلدی سے جلدی اس ٹیشن دیکھیں سفائی ہوتے ہوئے ہمارا جمالپور سٹیشن اور کافی اچھا لگتا ہے دور سے دیکھنے میں اور بہت کھالی خالی سے تھا آبیس لی ابھی بہت کم لوگ آ جات رہے ہیں کافی بڑا ہے میرا جمالپور سٹیشن اور یہ دیکھیں ٹریک یہاں پہ گولا گولا سا بنا ہوا ہے آپ لوگ دیکھ پا رہے ہوں گے وہ جتنے بھی آتری اترتے ہیں وہ سوشل ڈسٹنسنگ کا پالن کرتے ہیں تو وہ گولا جو ہے پلیٹ فارم پہ بنا دیا گیا ہے اور اس ٹرین نے ابھی رات کو آئی تھی پھر یہ ساید نکلے گی یہاں سے تو وہ تیاری بیواری میں چلتا ہے یہ کہانی چھوٹی پھل تھوڑا سا میں اس پار کے طرف گیا اور اس پار میں آپ لوگ کو دکھاؤں گا کی برف گھر جو پہلے جہاں پہ برف ہوا کرتا تھا پہلے بہت لوگ گولا والے اور گرمیوں سمیہ میں یہی سے برف کریتے تھے حالانکہ ابھی جو ہے یہ برف گھر بند ہو گیا ہے اور پورا ایک دم اس پر پینڈ پینڈ لتائیں وغیرہ سب جم گیا یہ رہی ہے وہ پرانا سا برف گھر ایک کالی مندر بھی ہے اس طرف تو پھل کے اس طرف شیف جی کا مندر اور پھل کے اس طرف ایک کالی ماں کا مندر سنجوگی کہہ لیجئے کیونکہ کالی ماں بھی شیف جی کے ہی سے کچھ ریلیٹڈ ہیں ہی اوپیس لی جو جانتے ہیں ان کو پتہ ہی ہوگا اور یہ ہے وہ کالی مندر اور اچھا لگا یہاں پہ آکے مجھے بہت بہت سا ناٹا یہاں پہ رکسہ بگرہ لاتے یہ ہے وہ برف گھر پرانا سا برف گھر اور یہ چھوٹی پول یہی سے میں نے بہت سال دس پندرہ سال میں پہلے میں یہاں آیا ہوں اور برف بھی لیا ہوں یہاں سے میں بھی دیکھ سکتے کتنے پینڈ ویرہو یہاں پہ جم گئے ہیں ویسے ہمارا جمال پور بہت خوبصورت ہے آپ دیکھ سکتے ہیں گرینری گینری خاص کر کے اس کالی سائٹ تو تھوڑا سا زیادہ ہی خوبصورت ہے ہمارا اور یہ دیکھیں یہاں پہ پر پرانے پرانے مال گاڑی جو پڑے وی ابین ڈون میں اور یہ پلیٹ فارم ہمارا جمال پور پلیٹ فارم رات کو ٹرین آئی تھی یہاں پہ اور ریڈ کروس والے سارے ریسیب کرتے ہیں بہت اچھے دریگے سے اور پھر سکرینیوں اگرہ ہوتا ہے ان کا ٹیسٹ ہوئی رہا ہوتا ہے پھر کوارنٹائن کر دیا جاتے ہیں سارے لوگ اور پھر سے یہ والا جو گولا گولا سب بنا ہوا ہے پلیٹ فارم پر یہ دیکھ لیجئے اور کام تو چللا ہے صاف تفائی چللا ہے پورا اچھے سے لیکن ٹرینوں کی اتنی آوازہ ہی نہیں ہے اور یہ دور سے دیکھیں جمال پروسٹیشن میں ایک پینڑ ہے وہ والا جو دکھ رہا آپ کو لال لال سا پھول ہو گا ہے اس میں بہت سندر لگ رہا ہے یہاں پہ ہمیسا کارے گاڑیاں واریاں کھڑی رہتی تھی لیکن ابھی بلکل خالی ایک دو گاڑیاں واریاں لگی ہوئی ہیں اور ایک وہاں بس لگا ہوا ہے سائے دون لوگوں کے لیے جو پرواسی کہیں مونگیر مونگیر کہتے ہیں ان کو پہنچانے وغیرہ کے لیے یہ میرا ویڈیو پسند آیا ہوگا ہے تو جرور سے لائک کر دینا بہت تم تماتی دھوپ میں میں یہ ویڈیو لیا ہوں آپ لوگوں کے لیے تو ایک لائک بنتا ہے میرے لیے اور پچھلے ویڈیو میں آپ لوگوں نے جتنا اچھا سپورٹ کیا ہے کمنٹ کیا ہے کہ بس بہت بہت دھنیواد اس کے لیے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہند جائے بھارت ملتے ہیں